اسلام وانکوم ایوریون آپ کا دوست تانش آپ کے ساتھ ہے ڈائم این سٹوڈیو سے امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے اچھے دوستو آج کی ویڈیو میں لائے ہوں ایک ائر کنڈیشنل ریویو کی میں نے آپ کو پتا ہے ابھی کچھ دن پہلی ایکیوری جو ہے وہ اے سی لیا ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ وہ کیسے ہے اس کی پوری انسٹالیشن ہے جو کس طرح ہوئی تھی اس کی انسٹالیشن وہ ویڈیو بھی میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پوری انسٹالیشن بھی آپ دیکھیں گے اور میں نے گری ایسی کیوں لیا یہ بات میں آپ کو بتانا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میں بھی کہ آپ میں سے بہت سے اثر ہوگی ہیں جو پلاننگ کر رہے ہوں کہ ہم کون سا ایسی بائے کریں ہم کس برانٹ کی طرف جائیں انورٹر خریدیں یا سادھا لیں تو بہت سارے سوالات آپ لوگ کے دماغ میں ہوں گے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو جب میں ایر کنڈیشن ابھی کچھ دن پہلے خریدنے والا تھا تو میں بھی بہت کنفیوز تھا میں نے بہت سارچیز کرے کہ میں کون سار ہوں کون ساری لیکن ایک چیز میں نے اپنے مائن میں پناہ لی تھی کہ مجھے لینا ہے انورٹر ایسی مجھے اب وہ جو ہے جو نون انورٹر ایسی ہیں ان پہ نہیں جانا بجائی یہ تھی دوستو کہ میرا جو ہے کنزمشن وہ تھوڑا زیادہ ہے ایسی کا تو اس لیے میں نے کہا کہ اب میں ایک انورٹر ایسی پر انویسمنٹ کروں تاکہ مجھے ریٹن آف انویسمنٹ اچھا ملے اوویسلی ہر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا جو ہے بل الیکٹریسٹی کا وہ کام آئے میری جو الیکٹریسٹی کنزوم جو ہے وہ کم ہو ہم اس کو اور زیادہ اچھے سے ایفیشنٹ طریقے سے یوز کر سکیں تو میں نے یہی سوچا تھا کہ میں جو ہوں وہ ایک ایسے ایسی نوں گا جو انورٹر ہوگا اب کون سا نوں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا آپ کو پتہ ہے بہت سارے پرانٹس ہیں یہاں پہ پاکستان میں کہ آپ یہ بھی لے سکتے ہو یہ بھی لے سکتے ہو لیکن ان دی اینڈ قولٹیز میٹر آپ کو قولٹی میٹر کرتی ہے جس مقصد کیلئے آپ ایسی لے رہے ہیں انورٹر وہ میٹر کرتی ہے اچھا دوستو اس ویڈیو پہ مزید میں آپ کو آگے بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگ انورٹر کب لیں اور کب نہ لیں کچھ چیزیں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں کہ اس کے باعث آپ لوگ اپنے ایسی کا انیلسز کر سکتے ہیں کہ ہمیں انورٹر لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے یہ میں آپ لوگ کو آگے اس ویڈیو میں بتاؤں گا پھر ریسرچ کرنے کے بعد ان دی اینڈ میں اس پہ آیا کہ میں چھوٹے موٹے ایسی میں اپنے پیسے انویس نہ کروں میں ایک قولٹی لیتا ہوں جو کلیم کرتی ہے کمپنی اپنے آپ کو نمبر ون ایسی برانٹ گری تو میں اس پہ جاتا ہوں میں اس پہ انویسٹ کرتا ہوں تو یہ جو آپ ایسی دیکھ رہا ہے یہ میں نے ایک ٹن کر لیا ہے اس کی پرائسی سکسٹی ایٹھ ہاؤنڈ روپیز ہے اس کو لینے کی وجہ دوستو یہ تھی کہ اس کے میں نے ایک تو انٹرنیٹ پہ ریبیوز چیک کر رہی ریبیوز مجھے بہت اچھے ملے تھے اور یہ گری کا لیٹیسٹ برجن میں سے ایک برجن آیا ہے جو تقریب پچھلے سال جو ہے وہ ریلیز ہوا ہے یہ فیوری برجن کراتا ہے جس کا موڈل نمبر آپ یہ لکھا ہوا آ رہے دیکھ رہے ہوں گے اس کی لینے کی پہلی وجہ دوستو یہ تھی کہ اس کا ای ای آر ایلیکٹری سیٹی ایفیشن ریشو اس کا بہت اچھا ہے تقریبا 3.7 اس کا ایلیکٹری سیٹی ایفیشن ریشو جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے اس کی وجہ سے آپ کی جو بجلی ہے وہ کم کنزیوم ہوگی اور آپ کا بلد کم آئے گا دوسری چیز یہ دوستو کہ اس میں 60% انرجی سیور یہ جو اکری کمپنی کلیم کرتی ہے وہ ہے اس کے اندر 60% انرجی یہ سیف کرے گی اس کے اندر فول بیس جو ہے وہ ائر سوئنگز ہے میں اپنے حساب سے جہاں مجھے ہوا چاہیے میں سوئنگ کو جو ہے وہ کسٹمائز گھما سکتا ہوں اور وہاں میں فلو کر سکتا ہوں ائر کا تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں ڈبل کنڈینسر موجود ہے اگر آپ کے پاس ڈبل کنڈینسر ہوں گے تو اس کے باعث آپ کی جو ایسی کی جو ایفیشنسی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے وہ کولنگ اور اچھی دیتا ہے اور اچھی سے کولنگ کرتا ہے پلس فائنڈ یہ دوستو کہ اس میں وائفائی انیبل ہے وائفائی یہ نہیں کہ میں انٹرنیٹ چلا سکتا ہوں اس میں یہ ہے کہ میں اپنے موبائل کو ایسی سے آسانی سے کنیٹ کر سکتا ہوں اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ایسی کو کس طرح بہا آسانی کنیٹ کر سکتے ہیں اپنے موبائل سے تو یہ کارٹ پر لنک آ رہا ہوگا آپ اس پر کلک کر کے یہ ویڈیو دیکھ سکتا ہے میں نے اس کے بھی ویڈیو بنائی ہے انرڈی سیونگ جو ہے اس کی اپتو سکسٹی پرشنٹ تک ہے کہ یہ آپ کو انرڈی سیف کر کے لے گا اور دوسری چیز ہے دوستو کہ جب یہ سٹارٹ اپ ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا یہ ٹائم لگاتا ہے تھوڑی سا انرڈی زیادہ لیتا ہے لیکن لننگ پہ آنے کے بعد یہ میکسیمم دیر سے دو ایمپیر کنزیوم کرتا ہے آج بھی بجائے اس کو لینے کی دوستو اس کا لک ایک ایلگنٹ لک گولڈن کلر کا جو دکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اوورال دوستو یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے جو مجھے چاہیے تھا ان پیسوں میں 68000 کے الگ بک جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے ملا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو کہ آپ لوگ اگر DC انورٹر یا AC نارمل لگانا چاہ رہے ہیں اور کنفیوز ہیں کہ کون سا لگائیں تو ہم کیا کریں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو انیلیسز کرنا ہوگا کہ آپ کا روم کا سائز کیا ہے میرا روم سائز تھا ساڑھے گیارہ بہت ساڑھے بارہ تو مجھے ایک ٹن کی ضرورت تھی تو آپ لوگ اپنے روم کا سائز دیکھیں کہ آپ لوگ کا روم سائز کیا ہے اس حساب سے آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ ایک ٹن لگانا ہے یا دیر ٹن لگانا ہے دیکھیں دوسری چیز دوستو اگر آپ انورٹر لگانے جا رہے ہیں اور آپ کا صرف ڈراؤن فلور بنائے اوپر چھت ہے جس پہ ڈائریکٹ سورج کی تپش پڑتی ہے اور اس کمرے میں آپ لگانے جا رہے ہیں جس کے آپ کے گھر کے برابر میں کوئی اور دوسرا گھر نہیں اور ڈائریکٹ سورج کی روشنی اس کمرے کی دیوار پر پڑتی ہے تو دوستو میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ انورٹر ایسی نہیں لگائیے گا کیونکہ دوستو انورٹر ایسی کام تب کرتا ہے جب آپ کے روم ٹیمپریچر اور آپ کا سیٹ کرا ہوا ٹیمپریچر دونوں ملتے ہیں تب بیسیکلی انورٹر ایسی کا کام اسٹارڈ ہوتا ہے لیکن جب آپ کے گھر پہ اگر اتنی تپش پڑ رہی ہوتی ہے دھوپ کی اور یا تو آپ کے گھر میں کوئی برابر سے دیواریں جو ہے وہ گرم لیتی ہیں تو یہ بہت ٹائم لگ جائے گا آپ کے روم کے ٹیمپریچر کو منٹین ہونے میں اور آپ کے سیٹ کرے ہوئے ٹیمپریچر کو منٹین ہونے میں تو میں ریکمینڈ یہی کروں گا اس حال میں آپ ایک نارمل ایسی پہ جائیں کیونکہ وہ اس صورتحال میں کولنگ اچھی دیتا ہے باقی دوستو سب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے بجٹ پر کہ آپ انورٹر کے پیچھے جاتے ہیں یا نارمل ایسی کے پیچھے جاتے ہیں نارملی دس سے بارہ ہزار روپے ڈیفرنس ہوتا ہے ایک انورٹر ایسی پہ اور ایک نارمل ایسی کے درمیان تو اگر آپ لوگ انورٹر پہ جانا چاہتے ہیں اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں میں اس کو اپورٹ کر سکتا ہوں تو بے شک آپ ضرور جائیں لیکن جو چیز سے پہلے میں نے بتائی ہے اس کو مدنظر ضرور رکھئے گا اب چلتے ہیں دوستو ہم اپنے ایسی کی انسٹالیشن کی طرف کیونکہ میں اپنے ایسی جو ہے وہ انسٹال کر آ رہا تھا دو منزلہ اوپر اس کا آؤٹر رکھنا تھا تو آبویسلی سکسٹی ایٹ تھاؤزن کو مجھے ایسی پڑھا اور لگ بڑھ تین ازار تین سو روپے ایکسٹرا مجھے کچھ سمان اس کے جو پائپ تھے وہ لانے تھے تقریباً تیرہ فٹ پائپ اور آیا کیونکہ دو منزلہ اوپر اس کا آؤٹر چھت پہ گیا ہے جو اب ابھی اپنی انسٹالیشن پہ دیکھیں گے کہ کس طرح اس ساری چیزے وہ ہوئی ہیں تو یہ ایکسٹرا خرچہ مجھے اٹھانا پڑا تو اب آپ لوگ دیکھیں انسٹالیشن کہ کس طرح اس کی انسٹالیشن رہی ہے موسیقی 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 موسیقی